مورانا فضل الرحمن گنڈ مراد آبادی بڑے انچے بزرگ گزرے اندستان حضرت گنگوئی کے پائے کے بزرگ ہے وہ بھی اور شاہ عبدالعزیز کا شاگرد ہے گنگوئی تو دو واسطوں سے ہیں وہ برائراز شاہ عبدالعزیز کا شاگرد ہے مورانا فضل الرحمن گنڈ مراد آبادی بڑے لوگوں میں حقیم الامت فرماتے ہیں کہ جب میں کام پور پڑھاتا تھا تو مورانا فضل الرحمن کے پاس گیا تھا خوب ڈانڈ ڈبٹ کی تھی حقیم الامت تو وہ درس دے رہے تھے ان کی بخاری شریف بہت مشہور تھی بخاری شریف پڑھا رہے تھے ایک ہندو بنی آیا کسی کام سے مورانا سے ملنے کے لیے درس سن کر کے بڑا خوش ہوا کہ عجیب عجیب باتیں کرتا آیا تھا تو جب درس رک گیا تو مورانا نے بنیہ کو بلایا کہ ادھراؤں کیسے آیا ہو اس نے کہا آئے تو ویسے تھا یعنی اپنے کام سے تھا لیکن اب آپ والا کام کرنا چاہتا مورانا نے کہا بولو خدا کس کو کہتے ہیں تم جو اللہ اللہ کرتے ہو یہ اللہ تیرا کون ہے کی کیا کرتا ہے ایسی اچھی زبان بولنے شروع کر دی بنیہ نے تو مورانا فضل الرحمن گنھ مرادبادی نے یک دم کہا من موہن من موہن اور اس نے کہا واہ واہ مزہ آیا من موہن یعنی اللہ اس کو کہتے ہیں جو تیرے دل پر قبضہ رکھتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں جس کے افتیار میں تیرا دل ہے اللہ دل کسی کے افتیار میں نہیں دل کا کیا کہنا ہے یہ دیوانہ اور اس کی کوچھے میں پھر لٹایا گیا ہے اور دل پر ایک دو ٹڑا رہے خون کا اور آنسوں میں کہی باؤ کا اختانوائی ہوئے جھڑم الغلرہ دچ ماتشی اور بیادہ لباس پخندہ نالی پھر وندیونا سبحان اللہ اس دن جو چھوٹی سی سرجری ہو رہی تھی تو ہمارے مزرگ ڈاکٹر ہمارے محسن ڈاکٹر عبدالصورت صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے دو سرجن طلب کیے دل کو اور اس طرح فرمایا کہ ایک دفعہ جب ہم دل کھوڑ لیتے ہیں پھر ہمیں اختیار نہیں ہوتا ہے ہم اپنے دل کے اختیار نہیں رکھتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سرجن بھی تیار کرے گا اللہ من موہن جس کے اختیار میں دل ہے جب تیرا دل لینے والا ہے تیرا دل لینے والا ہے اللہ حافظ